نواز شریف ملک کا کھلوار کرنے والوں کا اعتصاب کیے بغیر پاکستان آگے نہیں جا سکتا مریم نواز بولی پارٹی کارکن بھی سازشی اناثر کے سخت مواقف اپنائے جانے کے حامی ہیں اجلاس میں پارٹی بیانی اور منشور کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ تمام سی ایسی میمبران سے ساتھ روز میں تجاویز طلب کر لی نواز شریف جیل توڑ کر نہیں گئے حکومت کی اجازت سے باہر گئے تھے واپسی پر قانونی پیچیدگیوں کا علم نہیں ملک کی آئینوں قانون کے تحت سلوک ہوگا نگران وزیر تلات مرتضی سولنگی کی صحافیوں سے گفتگو کہا اس ریس میں ہمارا کوئی گھوڑا نہیں ہے الجھن پیدا کرنا لوگوں کا کاروبار ہے امید ہے الیکشن کمیشن جلد حتمی تاریخ دے گا نگران وزیراعظم انوار اڑھک آ کر لندن پہنچ گئے ائرپورٹ پر نگران وزیراعظم کا استقبال دیپٹی ہائے کمیشنر اور پاکستان نے کیا برطانوی میڈیا کے ساتھ متعدد انٹرویوز ہوں گے نگران وزیراعظم انوار اڑھک آکسفورڈ یونیورسٹی کا دورہ کریں گے نگران وزیراعظم ستائیس ستمبر کو لندن سے واپس روانہ ہوں گے اس سے قابل نگران وزیراعظم نے نیو یارک میں نیوز کانفرنس سے کتاب کیا دنیا کشمیر فلسین اور ہندو توہ کے حوالے سے آگاہ کیا کہاں روس اور یوکرین کو تنازع کے حل کے لیے مزاقرات کی میز پر آنا چاہیے الیکشن میں ڈیٹرننگ افسران متعلقہ حلقوں کے نتائج رات دو بجے تک تیار کریں گے رات دو بجے تک نتائج مرتب نہ ہونے پر آر او الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے رہ جانے والے پولنگ اسٹیشنز کے نتائج صبح دس بجے تک مکمل کیے جا سکیں گے ریٹرننگ افسران نتائج کی تاقیر پر تحریری طور پر الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ رولز کی تائیس شکوں اور ترامین تجویز کر دی ترمیم کے مطابق پولنگ ڈے کے بعد موصول ہونے والے پوسٹل بیلٹ پیپرز کو گھنٹی میں شامل نہیں کیا جائے گا الیکشن ٹریبونلز کیسی پیٹیشن کا فیصہ ایک سو اسی روز میں کر سکیں گے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کے انٹرپارٹی انتخابات پر مگرانی سخت ہو نیب اختیارات بحال اہم فیصلوں پر قانونی پیچری پیاں برقرار جالی اکاؤنٹ کے تمام کیسز اس سامباد میں چلیں گے یا نہیں فیصلہ نہ ہو سکا چیرمن نیب نے فیصلے کے لیے پیر کو اہم اشلاس طلب کر لیا ذرائع سے مطابق جالی اکاؤنٹ کے کچھ کیسز کراچی میں ہی چلائے جانے کا امکان ہے کیسز قانون میں ترمیم کے بعد کراچی منتقل کیے گئے تھے ریکارڈ بھی کراچی میں موجود ہے اتنی فیصلہ سینئر حکام کی مشاورت سے کیا جائے گا کینڈین وزیراعظم نے ایک بار پھر بھارتی ریاستی دشتگردی کا پردہ چاک کر دیا نیو یوک میں نیوز کانٹس میں جسٹن ٹورو نے کہا حردیب سنگھ کے قتل کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں امریکن اخوار والسٹریٹ جورنل اور فائیو آئی نے بھارتی دشتگردی کے الزام کی تصدیق کر دی کینڈا کے ایک قریبی اتحادیوں امریکہ برطانی اور آسٹریلیا نے حمایت کا اعلان کیا فائیو آئی نے بھارتی ثبوت کاروں اور اثران کے درمیان حردیب سنگھ نظر کے قتل کی منصوبہ بندی سے مطالق باتچیت کو افشاہ کر دیا اور ہانگزو میں اونیس میں ایشن گیمز کی رنگا رنگ افتتاہی تقریب چینیس کا درشی جنگ پنگ بھی افتتاہی تقریب میں شریک ایشن گیمز کی افتتاہی تقریب میں لائف رجیکشن کا شاندار مزاہرہ ایونٹ میں پاکستان کا دو سو بات ست اتنی دستہ شریک ہے ایشن گیمز چین کے شہر ہانگزو میں آج سے آٹھ اکتوبر تک جاری رہے گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے